السلام علیکم آل ویورز ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل لرنرز کلب دس اس سید انایت سو گائز آج کا جو میرا لیکچر ہے وہ ای سی او کا پارٹ نمبر ون پر ہے سو ویڈاوٹ ٹیم ویسٹ کیے چلتے ہیں اپنے لیکچر کی طرف سو ٹو ڈے ویڈ ڈسکس آباوٹ ای سی او اسٹین فار ایکنومک کوپریشنز ارگنائزیشنز آج کا ہمارا ٹوپکس اقتصادی تاون یعنی کوپریشنز ارگنائزیشنز پر ہے سو فرسٹ پونٹ ہے ایکنومک کوپریشنز ارگنائزیشنز ابریویشنز او ای سی او ایک ایسیا ایسیا سی مینز کہ ایسینز پولیٹیکلز ایسینز پولیٹیکلز ایکنومکس ان انٹر گوبرمنٹلز ارگنائزیشنز ہے یعنی وہ ویچ واس فاؤنڈڈ ان انیسو یعنی نانٹی ایٹی فائف میں انیسو پچاسی میں یہ فاؤنڈ کی گئی تو یہ تہران میں تہران میں فاؤنڈ ہوئی تہران جو ایک کیپیٹل ہے ایران کا ایران کا تہران ایک کیپیٹل ہے اور اس کی جو ہے اور پاکستان ایران اور پاکستان سوری پاکستان اور ترکی نے اس کی رہنمائی رکھی یعنی کہ اس کی لیڈ کی انہوں نے اس کی بنیاد رکھی اور یہ ترکی کو یعنی کہ اپنے پروگریس کو بیسٹ بنانے اور ٹریڈ اور جو سرمایہ کاری کے موقع ہیں اس کو فروغ دینے کے لیے جو طریقے ہیں اس کو تبادلہ خیال کے لیے ان کو تبادلہ خیال کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم پروائیڈ کرتا ہے اور جو ای سی او ہے ای سی او ہے اس کو یونیٹڈ نیشنز چارٹر کے حساب سے ای سی او کو اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت ایک ایڈ ہیک تنظیم کہا جاتا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے ایڈ ہیک تنظیم کہا جاتا ہے دراصل ایڈ ہیک جو ہے وہ created اور done for a particular purpose unnecessary یعنی کہ کوئی چیز بنانا اس کا ایک particular مقصد ہو اس کا ایک goal set ہو جس کا کوئی مقصد ہو اس کو ایڈ ہیک کہا جاتا ہے اور وہ ضروری ہو need so necessary ہو compulsory ہو تو اسی وجہ سے اس کو یونیٹڈ نیشنز چارٹر کے مطابق اس کے تحت اس کو ای سی او کو ایڈ ہیک کہا جاتا ہے تو اسی طرح سے ہی اس کا جو مقصد ہے اس کا جو یعنی کہ ای سی او کا جو goal set ہے وہ دراصل کیا ہے اس کا goal set کہ اس کا مقصد صرف جو goods ہیں اور آپ کہہ سکتے ہو goods ہو گئے سامان ہو گئے اور services ہو گئی اس کے خدمات ہو گئے اس کے لئے ایک single market یعنی کہ ایک منڈی ایک single منڈی قائم کرنا ہے جو یورپی یونین میں جیسے کیا جاتا ہے ای سی او کا بھی مقصد ایسے ہی ہے کہ single market قائم کرنا اور ای سی او کا جو secret and culture department ہے وہ اس کی locations دراصل ایران میں ہے یعنی کہ وہ کہاں موجود ہے وہ ایران میں secret and culture department اس کا جو ثقافتی شعبہ اور secretariat ہے وہ کہاں واقع ہے وہ ایران میں واقع ہے اس کا اور بیریو جو ہے بیریو ایکنومکس بیریو وہ ترکی میں واقع ہے اور دراصل بیریو کس کو کہتے ہیں بیریو آپ کہہ سکتے ہو کہ ایک آفس ہوتا ہے اور department ہوتا ہے فارٹ پرانس فارٹ پرانس کے ایٹنگ پارٹیکیولرس بیزنس جو کہ پارٹیکیولرس بیزنس میں ایک خاص وے میں ایک special وے میں ایک خاص مقصد کے لیے بیزنس کرتا ہو اس کو بیریو کہتے ہیں اور اس کا بیریو کہاں واقع ہے ترکی میں واقع ہے اور اس کا سینسٹیکس بیریو یعنی کہ سینسی حساب سے جو بیریو ہے سینسی یعنی اوبزرویشنز کے حساب سے جو اس کا بیریو ہے وہ کہاں پر سیچویٹڈ ہے وہ پاکستان میں واقع ہے اس کا اکارڈنگ ٹو دا ای سی او یعنی ای سی او کے مطابق یا اس کی نویت یہ ہے اس کی نیجر یہی ہے کہ پرامرلی طریقے سے پرامرلی طریقے سے مسلمان جو میجوریٹی میجوریٹی اسٹیٹس ہیں بنیادی طور پر جو مسلمان اکثریت جو جو اسٹیٹس ہیں ان پر مشتمل ہیں ان پر مشتمل ہیں اور ایس ٹریڈ یعنی کہ ایکشلی اس کا جو کیونکہ یہ وستی ایشیا آپ کہہ سکتے ہو کہ اٹریڈ اٹریڈ بلوک فار دا سنٹرل ایشیا اٹریڈ بلوک فار دا سنٹرل ایشیا اسٹیٹس اس کا جو ہے کیونکہ یہ وستی ایشیا جو اسٹیٹس ہیں ان کے لیے ایک ٹریڈ بلوک ہے یہ جو ایسی ہو ان کے لیے ایک ٹریڈ بلوک ہے یعنی کہ کنیکٹیڈ ٹو دا میڈ ٹورینین تھرو ترکی میڈ ٹورینین تھرو ترکی جو کہ ترکی یعنی کہ جو کہ ترکی جو ہے اس کے راستے سے اس کے پات پر بہرہ روم سے بہرہ روم سے اور ٹو دا پریزنز گلاف وی وائی ایران اور ایران کے حساب سے ایران کے تھرو یعنی ایران کے راستے جو خلیج فارس ہے اس کے اور پاکستان جو ہے پاکستان کے راستے بہرہ عرب ہے اس سے یہ کنیکٹڈ ہے ان کے ساتھ وہ کنیکٹڈ ہے یا ان کے ساتھ منسلک ہے جو کرنٹ اگر فریم ورک ای سی او ایکسپریس کرتا ہے ای سی او کا کرنٹ اگر آپ دیکھ لیں کہ ای سی او کا موجودہ فریم ورک ہے وہ خود کو زیادہ تر وہ خود کو زیادہ تر ایک یعنی کہ انفرادی اور مکمل اور کمپلیٹ اتھولٹیز رکنس ان کا ممبر اور جو اس کے ممبر ممالکس ہیں اور کنٹریز ہیں ان کے درمیان دو طرفہ ٹریٹی یعنی کہ سالیسی کے طریقے کار کی شکل اور شیف میں ظاہر کرتا ہے یہ ای سی او جو ہے یہ ای سی او جو ہے یہ سی میلرز ٹو ایسیان کو ایسیان کی طرح بننا چاہتا ہے یہ ایسیان کی طرح بننا چاہتا ہے یہ ایک ایسی یعنی کہ ایسی 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 ایسیشن ہے that has its own office and bureaucracy for implementation of trade among us among us seven regions members of states یہ ایک ایسی تنظیم ہے یعنی کہ it is an organization جس کے اپنے دفاتر ان کے اپنے offices ان کے اپنے departments اور اس کی اپنی بیروکریسی بیروکریسی جو ہے وہ خود مختیار ان کے پاس authorities ہے ان کے جو میمبر ممالک ہیں ان کے درمیان among us جو تجارت ہے ان کو ایمپوسٹ کے لیے ہے ان میں جو تجارت ہیں جو اس کے ممبرز ہیں ان میں تعلقات بہتر رہنے چاہیے اور ان کے درمیان جو trade کا معاملہ ہے ایمپورٹس کا معاملہ ہے ایکسپورٹ کا معاملہ ہے وہ اچھی طرح سے نافذ ہو ان کے لیے یہ ایکنومکس اگر اس کو ہم ہسٹوریکلز اور تاریخی حساب سے دیکھیں تو یہ فرغانہ جو ویلی ہے فرغانہ وادی ہے یہ ایک وادی ہے فرغانہ وادی اس کے تاریخی طور پر ہسٹوریکلز انٹیگریٹڈ کے طور پر مربوط جو کہ جیسے کہ ایگری کلچر ریجنز ہے علاقائی پر مشتمل ہے جو کہ یعنی کہ ازبکست آپ کہہ سکتے ہو جیسے کہ کرغستان ہو گیا تاجکستان ہو گیا ازبکستان ہو گیا اور ترکمنستان ہو گیا یہ جو ہیں ان کے جو بورڈرز ریجنز ہیں ان میں جو ٹریڈز ہیں وہ مشترکائی ایگری کلچر کی پیداوار کی اجازت دیتا ہے ایران اور ترکی جیسے کہ فری ٹریڈ ایگریمنٹ بیٹوین انڈسٹریل نیشنز ایران اور ترکی کے درمیان ان دونوں کے درمیان کے سنتی جو انڈسٹریل کنٹریز ہیں ان کے درمیان آزادنا ایک فری ٹریڈ ایگریمنٹ پر 2017 میں دستخط ہوئے تھے اسی طرح سے ہی لائک ویس آپ کہہ سکتے ہو پاکستان ترکی فری ٹریڈ ایگریمنٹ اسی طرح سے ہی پاکستان کے آپ کہہ سکتے ہو کہ پاکستان اور ترکی ایک آزاد ایک فری ٹریڈ ایگریمنٹ پر دستخط ہونے والے ہیں کہ پاکستان اور ترکی فری ایکسپورٹس کر سکتے ہوں ایمپورٹ بھی کر سکتے ہوں تو فری ٹریڈ ایگریمنٹ پاکستان اور ترکی کے درمیان ہونے والے ہیں پاکستان کے پاکستان آپ کے سکتے ہو سائن ہونے والے ہیں پاکستان اور کے افغانستان اور ایران جو ہے پاکستان اسی طرح سے ہی افغانستان اور ایران دونوں کے ساتھ ایک فری ٹریڈ ایگریمنٹ پر بھی سائن ہو چکے ہیں اور ان پروسس پر ایٹ کیا جا رہا ہے ان پر ایمپلیمنٹینشنز ہو رہی ہے اور اسی وقت افغانستان کی جو اسی وقت اگر کرنٹلی موسٹ آف افغانستان اوستان کی جو ٹریڈ ہے اس کی افغانستان کی جو آپ کہہ سکتے ہو زیادہ تر تجارت ہے وہ پاکستان کے ذریعے ہوتی ہے افغانستان کی اگر زیادہ تر تجارت دیکھی جائے وہ کس کے ذریعے ہوتی ہے وہ پاکستان کے ذریعے ہوتی ہے افغانستان کی ٹریڈ تجارت کا ایکسپورٹس ڈیپورٹس بغیرہ وہ انہی کے ذریعے ہوتا ہے اور افغانستان پاکستان ٹرینزیسٹ آپ کہہ سکتے ہو ٹرینزیسٹ ٹریڈ ایگریمنٹ جو افغانستان پاکستان ٹرینزیسٹ ٹریڈ ایگریمنٹ ہے ان کو ایک پلیٹ فارم ان افغانستان اور پاکستان دونوں کے راستے ان کے لیے ان کے جو وے ہیں وہ سنٹرل ایشیا کے لیے جو گوڈز ہیں ان کے سرویسز ہیں ان کی ٹریڈ کو ایک سیمپل بنانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ان کو سیمپل بنانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ایک اچھی اور بہترین پلیٹ فارم میں کیا گیا ان کی سرویسز اور گوڈز کے لیے جو سنٹرل ایشیا ہے یہ اشقاباد یہ اشقاباد this is an addition to the اشقاباد agreement یہ جو اشقاباد agreement ہے اس کے علاوہ جو کہ سنٹرل ایشیا ہے جو کہ سنٹرل ایشیا اسٹیٹس ہیں ان کے درمیان ایک کسیر المثال یعنی کہ ٹرانسپورٹس ایگریمنٹ ایک بڑا ٹرانسپورٹس جو کہ کسیر المثال نقل مکانی مویدہ ہوا ان کے درمیان سنٹرل ایشیا کے درمیان اگر ہم دیکھ لیں فردر کوپریشنز یعنی کہ جو 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 میمبرس ہیں اس کے اس کے ای سی او کے جو میمبرس ہیں ان کے درمیان جو مزید یعنی کہ زیادہ ان کے درمیان جو کوپریشنز ہیں ان کا پلین ان کا جو پلین ہے بندی جیسے ایران اور پاکستان گیس پائپ لین ایران اور پاکستان کا گیس پائپ لین ایک منصوبہ ہے کوپریشن کے حساب سے ان دونوں میں ایک ریلیشنشپ ہے پاکستان اور ایران کے درمیان جو گیس پیپ لین ہے اس کے ساتھ ساتھ ہی ترکمنستان ہو گیا افغانستان ہو گیا پاکستان پائپ لین جو ترکمنستان افغانستان پاکستان پائپ لین کی میپس میں یا ان کی شیپ میں کی گئی ہے موجودہ پائپ لین جو آپ اگر پائپ لین کو دیکھ لیں انکلیوڈ سے جیسے کہ جیسے کہ تبریز انکرہ پائپ لین بھی شامل ہے ان میں ہی تبریز انکرہ پائپ لین بھی انوالفز ہے ان میں شامل کی گئی ہے یہ جو ایڈیشنز ہے یعنی یہ جو نیو نیو ایڈیشنز ہے مادنیات اور ایگری کلچر کے حساب سے کازکستان میں کہاں بڑے وہ کازکستان میں یہ جو نیو نیو ریسورسز ہیں اور ٹرانسکرہپشنز ہیں اوائل کی اور گیس کی ترکمینہ کازکستان اور ترکمینہ جیسے جو وسائل ہیں ان سے مالا مال ہے یعنی جو سنٹرل ایسیا جو اسٹیٹس ہیں جو سنٹرل ایسیا میں جو جو بھی اسٹیٹس ہیں ان سے تیل اور گیس کی نکل حامل کے علاوہ ان کا درامدات اور برامدات کے علاوہ جو کہ ایران ہو گیا پاکستان ہو گیا اور ٹرکی ہو گیا ان کو جاری جو سنتکاری ہے ان کی تکمیل کرتی ہے ان کی پیداواری کرتی ہے پروڈکشنز کرتی ہے پاکستان کا جو پلان ہے وہ جو سنٹرل ایسیا اسٹیٹس ہیں جو کہ سنٹرل ایسیا اسٹیٹس ہیں ان کے لیے تیل اور گیس کی سپلائی جس میں اوائل اور گیس کی سپلائی جو ہیں ان کو دینا اپنے ذرائع کو متنو سا بنانے کا ایک ارادہ رکھتا ہے پاکستان جس میں جس میں ازربائی جان کے ساتھ پیٹرولیم گیس کے ساتھ پیٹرولیم ایمپورٹنٹ کونٹریکٹ ایک موعدہ ایک ایگریمنٹ ہوا ازربائی جان کے ساتھ کس پر پیٹرولیم کی درامدات موعدے میں ازربائی جان بھی پاکستان کے ساتھ شامل ہے اسی طرح سہی گائز یہ آپ میپس دیکھ لیں جس میں سب سے پہلے آپ ایران ایران بھی ایک ای سی او کا ایک حصہ ہے یہ جو میں نے یہاں نیچے پر نیچے لکھے ہوئے ہیں یہ دراصل اس کے ممبرز ہیں کس کے ای سی او کے ایکنومکس کورپریشنز کے یہ ممبرز ہیں اور ایکنومک کورپریشنز جو ہے اس کا تو نام تبدیل کر کے ای سی او ہے ایکنومک کورپریشنز اورگنائزیشنز کا نام تبدیل کر کے آر سی ڈی رکھا گیا ہے یعنی کہ ریجنلز کورپریشنز رکھا گیا ہے آر سی ڈی رکھا گیا ہے اس کا نام تو اسی طرح سے افغانستان سوری ایران بھی اس میں انولپس ہے شامل ہے افغانستان بھی اس میں شامل ہے جیسے پاکستان ہو گیا وہ بھی اس میں شامل ہے اسی طرح سے ہی آپ کہہ سکتے ہو کہ کسکستان بھی اس میں ہی شامل ہیں اسی طرح سے ترکی بھی اس میں ہی شامل ہے اور جو جو میں نے یہاں پر یعنی کہ ان کو ازبکستان بھی اسی میں ہی شامل ہے تاجکستان بھی اسی میں ہی شامل ہے تو جو جو چیزوں پر میں نے کازکستان بھی اسی پر ہی شامل ہیں یہ افغانستان ہو گیا ازربائیجان ہو گیا ایران ہو گیا کازکستان ہو گیا کرگستان سے ہیں کرگست ریپبلک سے وہ ہو گیا پاکستان ہو گیا تاجکستان ہو گیا ٹرکش ہو گیا ترکمنستان ہو گیا ازبکستان ہو گیا یہ جو کنٹریز ہیں اس میں ای سی او میں شامل ہیں کتنے کنٹریز ہو گئے اگر دیکھا جائے تو دس کنٹریز یہ اس چیز میں شامل ہیں جو میں نے نیچے پر ہائی لیٹ کیا ہے ان کو میں نے لکھا ہے تو وہ چیزیں ان میں شامل ہیں یہ تھا میپس کس کا ای سی او کے حساب سے تو اسی طرح سے ہی اگر اوبزرویرز کیا جائے مشاہدہ کیا جائے اس کے حساب سے پتہ چلتا ہے فرسٹ افال نارتھن سیپریس یہ نارتھن سیپریس یہ اسپیشلی ہے کیا دراصل جو اس کو میننگز کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو شمالی کبریس کہا جاتا ہے یہ جو نارتھن سیپریس ہے گورمنٹ کے طور پر جو ترک جو جمہوریہ ایک ریپبلک جو نارتھن سیپریس ہے اس کا ایک ریل اسٹیٹ ہے اس کی ایک حقیقی اسٹیٹ ہے جو بھی سیپریس ہے اس کے جز پر اس کے جزیرے پر اس کا جو جزیرہ ہوتا ہے اس کے شمالی مشرق پارس پر مشتمل ہے صرف ترکی کی طرف سے ہی تسلیم کیا جاتا ہے اس کو نارتھن سیپریس کو اونلی اونلی صرف ترکی ہی اس کو کونسیڈرز کیا جاتا ہے اور شمالی جو کوبریس ہے اس کو یونیٹڈ نیشنز کے حساب سے ان کی برادری جیسے کہ ریپبلک سیپریس ہے اس کا حصہ سمجھتی ہے اس چیز کو اور جو نارتھن سیپریس ہے اس کا جو کیپیٹل ہے وہ شمالی نیکسیا ہے اور اس کا پریزیڈنٹس کون ہے آپ کہہ سکتے ہو کہ ائرسنس تاثیر اس کا پریزیڈنٹس ہے تو اسی طرح سے ہی تو گائز نارتھن جو سیپریس تھا اس کو صرف بین الاقوانمی جو برادری یا ریپبلک ہے اس کا حصہ سمجھتی ہے اور اس کا جو کیپیٹل ہے وہ شمالی نیکسیا ہے اور صدر اس کا ائرسنس تاتیر ہے تو اسی طرح سے ہی سیکنڈ ٹو پر آتا ہے ارگنائزیشنز آف اسلامیک کوپریشن تو سیکنڈ پر آتا ہے ارگنائزیشنز آف اسلامیک کوپریشن اسی طرح سے ہی جو کہ اسلامیک جو کوپریشنز کی تنظیم ہے مینز کہ اسٹین فار او آئی سی جیسے کہ اسلامی تعاون کی جو تنظیم ہے اس کو ایک یونیٹڈ نیشن کے حساب سے اقوامی متحدہ کے بعد دوسری سب سے بڑی بین الحکومتی تنظیم ہے یہ او آئی سی جو کہ اقوامی یونیٹڈ نیشنز کے بعد سب سے بڑی ارگنائزیشن یہی ہے جس کی رکونیت جو ہے جس کے ممبرشپ جو ہے تقریباً ففٹی ٹو اسٹیٹس کے ساتھ رہی ہیں کتنے کے ففٹی ٹو اسٹیٹس کے ساتھ اس کی جو ہین وہ ساتھ رہی ہیں اس کی رکونیت جو چار برائے آزموں پر چار برائے آزموں پر محیط ہے اسی طرح سہی او آی سی کا جو ایکنومکس اور کلچر اور اس کا پولیٹیکل جو شعبے ہیں ان کے جو ایڈوانچز ہیں اس کو یقینی بنانے اور ان کے تافشات ان کے پروٹیکشنز کے لیے ان کی حفاظت کے لیے مسلم دنیا کے ایک اجتماع آواز ہے اسی کو ہی ارگنائزیشن ساف اسلامک کوپریشنز کہتے ہیں اسی طرح سہی جو ترک کونسلز ہے ترک کونسلز ترک کونسلز دراصل یہ ایک ترک ریاست ہیں یعنی کہ جیسے ترکی ہو گئی یہ ترکیش سٹیٹس ہیں ان کی تنظیم جو ان کی ارگنائزیشنز ہیں ان کی جو بیسک بنیاد ہے ان کی جو بیسک ہے وہ تقریباً دو ہزار سولہ میں رکھی گئی اس کی بیسک تین اکتبر دو ہزار نو کو دو ہزار نو کو یعنی کہ کم آف سپیلنگ ترک ریاستوں کی تنظیم جیسے پہلے ترک کنگ سٹیٹس کی کونسل یا کہ آپ کہہ سکتے ہو کہ ترک کنگ کونسلز کہا جاتا تھا ایک بین الاقوامی ارگنائزیشنز ہے جو ممتاز اور آزاد ایک اسی طرح ازربائیجان کازکستان کروستان وغیرہ اسی میں ہی انوالو ہیں اسی میں ہی شامل ہیں ابھی ہم چلتے ہیں اس کے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ یعنی کہ اس کا جو تاریخی پس منظر ہے اس کے پیچھے کیا وجہ تھی کہ ای سی او کو بنایا گیا کیوں اور کیسے سو تاریخ کی ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ حساب سے جو ایکنومک کوپوریشن اورگنائزیشن ہے وہ قائم ہونے علاقائی جو تابون ہیں برائے ترکی آر سی ڈی کی جان ناشین تنظیم تھی اس کو بعد میں میں نے پہلے بھی بتایا کہ اس کو آر سی ڈی ریجنل کوپوریشن فار ڈیولپمنٹ کے نام سے تنظیم تھی جس کی جو ایکٹیوٹیز ہیں ایکٹیوٹیز اس کی انیس سو آر انیس سو انیس سو انیس سو ناتر میں انیس سو انیس سو انیس سی میں اس کی یعنی رکھی گئی اس تنظیم کی ایکٹیوٹیز اس ٹائم ہی رکھی گئی اور یہ فاؤنڈ کب ہوا انیس سو چونسٹ میں اس کا نام رکھا گیا اسی طرح سے ہی جو انیس سو پچاسی ہے نائٹین ایٹی فائف میں ایران جو ہے جس میں اس کا ہیڈ کوارٹر ہے اس کے کیپیٹل میں پاکستان اور ترکی نے پاکستان اور جو ترکی ہے اس نے جو ای سی ہو ہے اس کے لئے اس میں انوال ہوئے تو سیون نمبر تشکیل کے لئے شمولیت اختیار کر لی انہوں نے اس میں انوال ہو گئے انیس سو بانوے میں انیس سو سوری اسی طرح سے ہی جیسے افغانستان ہو گیا ازربائی جان ہو گیا اور انیس سو بانوے کے موسم خضا میں یعنی کہ ونٹر کا سیزن تھا اسی ای سی او میں ایک توسی کی گئی اس میں ایکسپینس کی گئی اس میں بروڈ کے ساتھ کون کون سے افغانستان ازربائی جان کاسکستان کرغستان ستاجکستان ترکمنستان اینڈ اسبکستان اس میں انوال ہو گئے اسی کی موجود کی طاقت میں اس کی جو اسٹرینٹ ہے اس کی پریزنٹ جو اسٹرینٹ ہے اس میں تو اس میں یعنی انوال ہونے کے لئے موجود طاقت کو وسی کی تاریخ تقریبا آٹھ نومبر کو کہا جاتا ہے ای سی اوڈ کا ڈے کب کہا جاتا ہے آٹھ نومبر کو اٹھائیس نومبر کو ای سی اوڈ کہا جاتا ہے ای سی اوڈ کی جو اسٹیٹس ہے اس کی جو طاقت ہے اس کو گروئنگ کرنے کے لئے اس کو بڑھانے کے لئے بڑھا رہی ہے تاہم جیسے تنظیم ہے بہت سی بہت سی چیلنجز کا اس وقت فیس ٹو فیس مقابلہ کر لئی ہے اور اس کو چیلنجز کا سامنا ہے سب سے سب سے موسٹ ایمپورٹنٹ چیزے بات تو یہی ہے کہ جو اس کے میمبر ہیں ان کے پاس رکن ممالک ہیں ان کے پاس مناسب طور پر ان کے پاس انفرا اسٹیکچرز ہیں انسٹیٹوشنز ہیں انسٹیٹوشنز ان کے پاس اداروں کی کمی ہے جیسے ہی ارگنائزیشنز کی بیسکلی طور پر تیار کرنا چاہتی تھی ان کو پریپیر کرنا چاہتی تھی خطے میں ریجن میں دستیاب جو وسائل تھے اس وقت جو دستیاب تھے جن سے کام لیا جا سکتا تھا اس کو بھرپور تو پر اس کو استعمال کیا گیا اس ہی ٹائم ان کو استعمال کرنا اور جو ممالک ہیں جو اس میں انوال ہیں جو اس کے ممبر ہیں ان کے لیے پائیداری ایک پروگریس پروائیٹ کرنا تھا اور ایکنومکس کورپریشنز ارگنائزیشنز کے جو ٹریڈ ایگریمنٹ ہیں اور یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہو کہ ایکنومک کورپریشن ارگنائزیشنز ٹریڈ ایگریمنٹ جس کو ای سی او ٹی اے سے ظاہر کیا جاتا ہے وہ سائن کیا گیا کب ستارہ جولائی دو ہزار تین کو کہاں پر اسلام آباد کیپیٹل آف پاکستان اسی میں ہی اس کو سائن کیا گیا اور ای سی او جو ٹریڈ ہے پرموشن ارگنائزیشن جس کو ٹی پی او سے ظاہر کیا جاتا ہے نیو ارگنائزیشن پرموشن کرنے میں یعنی ایران میں واقعہ رکن ممالک ہیں ان کے درمیان جو ٹریڈ ہیں ان کو فروغ کے لیے ایک نئی تنظیم ہے جو کہ دو ہزار نو میں ایران میں بنائی گئی اور ای سی او کے جو ممبران ہے ان کے درمیان تیہ پانے والے ایگریمنٹ کے تحت مشتر کا جو ٹریڈ مارکیٹ ہیں تجارتی منڈی ہیں ان کو دو ہزار پندرہ میں دو ہزار پندرہ میں ان کو قائم کیا گیا جو تجارتی منڈی ہیں اور کومن ٹریڈ مارکیٹ ہیں یہ تھا ہمارا فرسٹ پارٹ ای سی او کا تو انشاءاللہ جلد ہی میں نیکسٹ پارٹ پر ویڈیو بناوں گا تو انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گا پھلی طور پر سو تھنکس تھنکس پار واشنگ مائی چینل اللہ حافظ